اسلام علیکم دوستو آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل واسیم راجہ جائپور میں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے انجیر کے فائدوں کے بارے میں اور انجیر کے جو نیٹریشن سے اس کے بارے میں انجیر میں کاربوہیڈریٹس پروٹین سیلیلیز منرلز آئرن ویٹامین اے ویٹامین بی ون بی ٹو کیلشیم اور کچھ ماترہ میں چونہ پروٹیشیم سوڈیم گندر فاسفور اکوایا جاتا ہے انجیر کو ہندی اور اردو میں انجیر کے نام سے ہی بکارا جاتا ہے انگلیش میں اسے فکھ کومن فکھ آدھی کے نام سے جانا جاتا ہے سنسکرط میں انجی کرم پنجابی میں فاغو اور عربی میں اسے تین کے نام سے جانتے ہیں انجیر کے تازہ فل اور سوخے فل دونوں ہی کام میں آتے ہیں انجیر کے پیڑ کے پتے جڑ تنے کی چھال کا استعمال بھی الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو صرف انجیر کے فل کے فائدوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو انجیر قدرت کا ایک ایسا انمول توفہ ہے جس کا استعمال اگر صحیح ڈھنگ سے ہم نیمت روپ سے کریں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا انجیر کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح سے دھو لینا ضروری ہے پھر آپ اسے یا تو ایسے ہی کھائیں یا چھل کا اترگاہ کھا سکتے ہیں سوکھ انجیر کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اسے رات بھر پانی میں بھکو کر رکھیں اور اگلی صبح خالی پیٹ اس کا استعمال کریں جس پانی میں آپ اسے بھگویں اس پانی کو آپ استعمال کریں انجیر قبض کے لیے بہت اچھی ہے قبض میں ایک دو پکے انجیر دودھ میں عبال کر رات کو سونے سے پہلے کھائیں اور اوپر سے دودھ کا استعمال کریں اس سے قبض میں بہت فائدہ ہوتا ہے ایک انجیر رات کو سوتے سمیں پانی میں ڈال کر رکھ دیں صبح اس سے اچھے سے چبا کر خالیں اور اس کا پانی پلیں کچھ ہی دنوں میں آپ کی قبض کی یعنی کونسٹی پیشنز کی سمجھ سے دور ہو جائے گی اسی طرح استعمال جس میں قبض بلغم نکلتا ہے اس میں انجیر خانہ کافی لاپکاری ہے اس سے قبض باہر آتا ہے دو سے چار انجیر آپ پانی میں بھگو کے رکھیں اور پانی کا بھی استعمال کریں اور انجیر بھی خالیں اس سے آپ کی قبض کی سمجھ سے دور ہوگی شریر میں نئی طاقت آئے گی زکام میں بھی انجیر کافی فائدہ کرتا ہے پانی میں پانچ انجیر کو ڈال کر اُبال لیں اور اس پانی کو چھان کر گرم گرم صبح اور شام پینے سے زکام میں لاپ دو سے تین انجیر رات میں دودھ میں بھگو کر صبح خانے سے مردان طاقت بڑھتی ہے اور اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں انجیر میں کیلچم بھی کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے ایسے میں ہٹیوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انجیر کا استعمال بھی فائدہ مند ہے انجیر کے استعمال سے پیشاف سے سنبندید بیرہواریوں میں فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ ڈائیجیشنز کے لیے انجیر بہت اچھا ہے بالوں کے لیے اسکن کے لیے بھی انجیر کا بہت اچھا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کچھ انجیر کے فائدے تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے دورہ دی گئے جان کر یہ آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نیٹوپک کے ساتھ تب تک کے نہیں اللہ حافظ